بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکنگ وید افشا خان آج میں آپ کے ساتھ بطوروں کے ریسی پر شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس کی انگیڈیز کچھ یوں ہیں میدہ 1 کیجی اویل 4 تیبل سپون ملک پورڈر 2 تیبل سپون سوڈی 4 تیبل سپون دانے درجینی 3 تیبل سپون نمک 1 تی سپون میٹر سوڈر 2 پینچ ہم بطوروں کا آٹا کھن لیں گے درائی گیڈیز دالیں گے سب طرف پھلا کے ان سب کو مکس کر لیں گے سوڈیز دالیں گے 4 تیبل سپون سب طرف پھلا کے 5 تیبل سپون 4 تیبل سپون 5 تیبل سپون 5 تیبل سپون خور cima پاؤنے پاس اور کھنٹوں کا پاتورے کیا دیگے بعد ان کے باتوری کے ہی حالے س графیک Wheels 1 تیسپن اوائل دل کے اسے اور گھون لیں گے دو سے تین میٹ تک باتورے کا آٹا میرا اچھی طرح گھون لیا دے کی اتنا سوفٹ ہونا چاہیے یہ آدھے ساک نہیں ہونا چاہیے اس کے پر میں میں اوائل لگا دوں گی تھوڑا سا زیادہ اوائل نہیں لگائیں گے بس بورش کے ماتے سے تھوڑا سا لگائیں گے باتورے کے آٹوں کو 10-15 منٹ کے لیے رکھ دوں گے دینے کے لیے اس گرم موسم میں آپ اسے فریش میں لکھتے ہیں اگر تھنڈا موسم میں تو اسے آپ روم ٹیپ ریچے پر رہنے دیں اس ملتے ہیں تھوڑے دیرے میں 10-15 منٹ کے بعد پھر کو میں نے بیڈیو فیلم پر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے جب آٹے کے بوس تیار کر لیں گے باتورے کے آٹوں کو 10-15 منٹ ہو چکے ہیں ریسٹ کرتے ہوئے اب اس کی ہم پیڑے تیار کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لگائیں گے پیلے جتنا آپ سائز کی تیار کرنے چاہیے چھوٹے بڑے جتنا آپ کو سائز کی تیار کرنے ہو پیڑے میتھے سائز کی تیار کر رہی ہوں میتھے سائز کی تیار کر رہی ہوں میتھے سائز کی تیار کر رہی ہوں پیڑے ایک اور تیار کر کے دکھاتی ہوں دوسرا بھی تیار ہو چکا ہے اسی طرح میں سارے پیڑے ہی تیار کر لوں پیڑے میں نے تیار کر دیئے ہیں اسے ہم فرائے کرنے سٹار کرتے ہیں پیڑے میں تھوڑا سا تیل لگا لیں گے چھکے نہیں اس طرح سے اسے پریس کریں گے سب طرف سے اوپر بھی اویل لگا لیں گے بہت دور چھکے نہیں یہ دھوڑا سا بیلن پہ بھی اویل لگا لیں گے بہت دورے کو بیل لیں گے پیڑے کو میں نے بیل لیا ہے اسے پریس کر لیں گے بسمیلر مل رہم ایتیات سے دہ لیے گا تھوڑا تھوڑا دبائیں گے یہ پھول جائے گا دیکھئے کتا اچھا پھول چکا ہے گولڈن لائٹ کلر آج چکا ہے اپر سے دوسری طرف سے بھی اسی طرح پکا لیں گے دوسری طرف سے بھی اسی کلر آنے چاہیے کیا تور اچھی طرح سکھ چکا ہے اسے میں لکا لوں گی ماتورے سارے پھول چکے ہیں میں آپ کو دوڑ کے دکھاتی ہوں دیکھئے 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 کتن اچھے طریقے سے پھول چکے ہیں گولڈن کلر میں چھولو اور حلوے کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کی ملک آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی امید ہے آج آپ کو باتورے کی ریسیپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ